اب بھی آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بدترین کرفیوں اور لوگ ڈاؤن کو دو سو سترہ روز ہو گئے ہیں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت سے فاقوں کی نوبت آن پہنچی ہے عدویات تک میں اثر نہیں ہے تہم انسانیت سوزم ظالم پابندیوں اور پکڑھ دھکڑ میں تیزی کے باوجود کشمیریوں کی حوصلے بلند ہیں تہم اقومیم عالم کی خاموشی تاحال برقرار ہے عالمی برادری تاحال کشمیریوں کو جینے کا حق دلوانے میں ناکام ہے کشمیری دو سو سترہ روز سے اپنے گھروں میں قیدیوں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں بھارتی فوج نے پانچ اگس سے وادی میں مواسلاتی بلیک آؤٹ، مارکیٹس، بزنس اور پلبلک ٹرانسپورٹ کو بھی بند کر رکھا ہے خوراک کی شدید قلت سے فاقوں کی نوبت آن پہنچی ہے تو دوسرے جانے بدویات کی کمی کی وجہ سے مریض جانت سے ہاتھ دھونے لگے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی اروج پر ہے اور قابض فورسز گھر گھر چاپے مار کر بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر رہی ہے پانچ اگستے جاری کر فیو اور پابندیوں کے دران بھارتی فوج خاتین سمیت درجنوں کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے قابض ظالم فوج کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد کشمیری زخمی ہو چکے ہیں سینکروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے بہادر کشمیریوں کی بڑی تعداد انسانیہ سوز مظالم اور تمام تر پابندیوں کے باوجود اپنے حقوق کے لیے قابض فوج کے خلاف آواز بلند کیے ہوئے ہیں تاہم اقوام عالم کی مجرمانہ خاموشی تاحال برقرار ہے